موسیقی ایک سورس موٹیویشن کا ہوتا ہے بیلیف سسٹم بیلیف سسٹم یہ وہ طاقت ہے آدمی کو کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی آپ جانتے ہیں منڈیلا ستائیس سال جیل میں پڑے رہے کوئی پروفٹ میں انسینٹیو نہیں بیلیف سسٹم بڑا پاورفل تھا گانڈی ایک بڑا پریورتن کیوں لے کے آئے ان کو ٹرین سے پہلے درجے کی ٹکٹ ساؤت افریقہ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا انگریزوں نے کیا بولا تیرے کو حق نہیں ہے پہلی ٹکٹ لے کر کے پہلے ڈبے میں سفر کرنے کا گانڈی نے بولا میرے پاس ٹکٹ ہے بولا تُو نہیں بیٹھ سکتا باہر نکل یہاں سے گانڈی نے کیا جواب دیا تم نے مجھے ٹرین سے نکالا کم بیک ٹو مائی کنٹری آئی چھو یوں میں تمہیں پورے دیش سے باہر نکال دوں گا یہ بلیف سسٹم کمدور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے یہ بلیف سسٹم آرڈنری بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بھی ہو سکتا ہے میری قوم جو بچپن سے بہت تکلیفوں کے ساتھ رہی ایک لڑکے کو اس نے نورٹیس کے ایشن گیم جیتے ہوئے دیکھ لیا اس دن اس کو زد آگئی کہ میں خود اپنے سٹیٹ کا نام کروں گی اس دن اس کو زد آگئی بہت بڑی ہو چکی تھی آج تک کبھی باکسنگ نہیں کری لیکن اس نے کمال کر دیا لوگ جب بھی کمال کرتے ہیں کسی زد کے قارن کرتے ہیں آرڈنری منٹالٹی کے لوگ آرڈنری جیون بتا کر کے مر کر کے چلے جاتے ہیں سنسار سے ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ بلیف سر آرڈنری آدمی کا سکتا ہے ایک تک کوئی ہندوستانی جو بھگستنگ کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کے پتا جی نے بولا کہ ماں نے بولا بیٹے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے کانپور چٹھی لکھ کر کے بھاگ گئے چھوڑ کے وہاں سے کہ بولے کہ میں نے اپنا یہ شریر آج اپنے دیش کو دے دیا ہے بہت بڑے قارن کے لیے ایک لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہے یہ جیون پورے دیش کو دینا چاہتا ہوں بڑا زدی آدمی سے آج ایک زدی آدمی ایک زدی آدمی ہی کوئی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کے لیے چاہیے بلیف سسٹر جانتے ہیں کوئی بھی بکتی آپ دیکھ لیجئے چاہے لنکن ہو یا گاندی ہو یا ٹیریتا ہو یا بچن ہو یا منڈیلا ہو یا کوئی بھی ہو ہر آدمی کی جیون نے بڑا سنگرشتہ پر اس نے ایک کام کیا باؤنس بیک اوہے ایف یو ڈونٹ ہلپ یو تو ہلپ یورسیل نوبیڈی ان دے ورلڈ کن ہلپ یو تو ہلپ یورسیل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ملالا یوسف ڈائی جو بارہ سال کی عمر میں وہ لڑکی کو اس نے کیا بولا ٹی وی پہ ایک انٹرویو میں بول دیا تالیبان کی کیا عقاد ہماری لڑکیوں کی پڑھائی کو رکوا دے ان کے پاس عدیقار نہیں ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھوں گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا ایک آدمی بندوق لے کر تالیبانی اٹھا بس کو کھولا بس کے اندر گھز گیا اس کی سکول کی بس میں اور پوچھا کون ہے ملالا وہ بولی میں ہوں ملالا اور تین گولیاں مارے اس کے سر سے نکل کے پھٹ کے کندے میں آگئی اور چھوڑ جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کا بارہ سال کا بچہ ہوگا بارہ سال کے بچوں کو تین گولیوں سے مار دو اور اس نے اپنے اندولن کو اور تھیج کر دیا نوبل پیس پرائز دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اس کو ملاو سی لڑکی کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر یہ اتنی اتحاد ابھی رشتہ ہے جب وہ زدی ہو جاتا ہے زد کو بڑا کرنا چاہیے اپنی زد کو بڑا کرو اپنی زد کو پالو جس دن اتنی حمد آگئی آپ اپنی زد کو پال کے بڑا کر گئے آپ کو سفلتہ کے نئے راستے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ خود نئے راستہ بنا دیں گے راستہ